تلسی کے پودھے کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں لگ بھگ سبھی کے گھر کے آنگن میں اس کا پودھا لگا دیکھ جائے گا اس کا پودھا گھر میں لگانے سے لے کر اس کا استعمال کرنے سے سواست کو کئی لاب ہوتے ہیں ویمیتھی تلسی کے بارے میں ہم شاید ہی کسی کو پتہ ہوگا اسے شگر فری پلانٹ اسٹیویا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پودھے میں عام طور پر استعمال ہونے والی چینی کے مقابلے تین سو گنا زیادہ مٹھاس ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا پتہ چابانے میں ہلکا کڑوا لگتا ہے وہیں شگر کے پیشنٹس کے لیے تو سٹیویا ایک رامبان علاج ہے سٹیویا کو شگر سپسٹیٹیوٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹ کیلوری اور آرٹیفیشل انگریڈینٹس نہیں ہوتے وہیں لوگ اسے چائے میں ڈال کر بھی استعمال کرتے ہیں ڈائیبٹیز کے مریضوں کے لیے یہ رامبان علاج ہے وہ چینی کی جگہ سٹیویا کا استعمال کر سکتے ہیں ساؤت امریکہ اور ایشیا میں مٹھاس کے لیے اس کا استعمال کافی سمجھ سے کیا جاتا ہے زیادہ میٹھے ہونے کی وجہ سے اس کا سوادھل کا کڑوا پرتیت ہوتا ہے وہی پانی میں اُبال کر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ شگر فری اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس میں کافی زیادہ سویٹنیز بھی ہے تو کیا اس کی یوزز ہیں کیا اس کی پروپرٹیز ہیں کس طریقے سے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسٹیویا کا پودا ہے اسٹیویا کو بولتے ہیں میٹھی تلسی اور اس کو سوگر فری کا پودا بھی بولتے ہیں تو اس میں جو ہے گلکوس کی ماترہ جیسے بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے یہ چینی سے تین سو گناہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے اس کے اگر ہم پتے کو اگر یوز کرتے ہیں تو اسی دنے تھوڑا میٹھا سونے کے ساتھ کڑواٹ ہوتی ہے جو کہ تین سو گناہ میٹھا ہونے کے قارن تو اس کے سروے یوز کرتے ہیں جو اس سے اپنی سکتا ہے سو گر کیوب ہوگی ہے سو گر کے مریضیں ان کو دی جاتے ہیں تو اس کے سانے سکتا ہے اس کے باہر جنگ کینے اس میں można ICR했ے ہیں جو پیشنٹ ہوتے ہیں اس کے لیے بہت لابد آئے ہیں ٹھیک ہے تو یہu ٹھیک ہے کہاں که پائی جاتی ہے اسٹیویا мирد ہے چھوٹا پودا لیتے ہیں کم امر کا 50 روپے میں اور اگر تھوڑا اسے اگلے سال دوسرے سال کا ہوگا تو وہ 55 کا ہوگا اور اگر تین سال کا اور بڑھا لیتے ہیں تو وہ ہمارا 70 روپیز کا ہوگا اترہ گھنڈش کے سے ایشا بیروریہ لوکل 18 کے لیے